السلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج کی سیوڈو میں میں آپ لوگوں ساتھ بات کرنے والا ہوں کہ الراجحب بینک کے اپلیکیسن کے جریعے آپ انٹرنیشنل بینک بینیفیسری آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو میں وہ جنون طریقہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں جس سے آپ لوگ جو گلتی کرتے ہیں جس سے آپ کا پیسہ کبھی کبھار فس جاتا ہے تو آپ کو جب آپ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ پورا کمپریٹ دیکھ لیں گے اور اسی طریقے سے سیم اسٹیپ آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیسہ کبھی نہیں فسنے والا ہے آپ لوگ جو گلتی کرتے ہیں وہ گلتی بھی آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو چلیے بینہ دیری کے بھی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل میں سب سے پہلے الراجحب بینک اپلیکیسن اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہوم کے بغل میں سب سے نیچے ٹرانسفر لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں ریلیٹڈ آفشن کے نیچے ایڈ نو بینیفیسری آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نیچے انٹر نیشنل بینیفیسری لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو جشٹ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں دو آفشن ہیں individual یا company کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آفیس ہوتی ہے یا کوئی business ہوتا ہے اگر آپ اس کے پاس پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو company آپ کو سرڈ کر لینا ہوگا لیکن اگر آپ کسی اپنے relative یا کسی individual کے account میں جس کے نام سے account ہوتا ہے اس کے پاس اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو individual سرڈ کر لینا ہوگا اس کے بعد میں friends country سرڈ کر لینا ہے آپ جس بھی country میں پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ کنٹری کا نام آپ سرٹ کر لیں تو میں یہاں پر انڈیا سرٹ کر لیا ہوں اس کے بعد میں کرنسی میں فرنس آپ کو انڈین روپیز آپ کو سرٹ کر لینا ہے پھر یہاں پر تین آپشن ہیں اس کے نیچے کیش پکپ ٹرانسفر ٹو بینک اکاؤنٹ وائلٹ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ سرٹ کر لیں تو بہتر یہ ہے کہ ٹرانسفر ٹو بینک اکاؤنٹ یہ آپ سرٹ کریں جس سے کی پیسہ آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائے اس کے بعد میں آپ ایٹی ایم کے جریعے نکال سکیں پھر یہاں پر بینک آپشن آپ سرٹ کر لیں سیکنڈ والے میں پھر اس کے بعد میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بینک سیلیکٹ بینک نیم یہاں پر آپ کو بینک نیم سرٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں انڈین بینک کا جو اسٹیٹ بینک آنف انڈیا ہے اس کو میں سرٹ کر لیتا ہوں پھر یہاں پر سویفٹ کورڈ یہ آٹومیٹک یہاں پر سیلیکٹ ہو جاتا ہے اگر نہیں آتا آٹومیٹک تو آپ گوگل پر جا کر کے جو بھی آپ کا برانچ ہے وہ برانچ کا نام لکھ کر کے بگل میں لکھ دیں کہ فلاں برانچ سویفٹ کوڈ تو آپ کا سویفٹ کوڈ نکل کے آ جائے گا پھر آپ لوگ یہاں پر اس کو فیل کر لینا لیکن اکثر کر وہ سویفٹ کوڈ آٹومیٹک لے لیتا ہے اس کے بعد میں اس کو ایز ایٹیز رہنے دیں سویفٹ کے والے آپشن پر اس کے بعد میں نیچے کاؤنٹ کا اس کے بعد میں برانچ آپ کا جو بھی آپ کا برانچ ہو آپ کے برانچ وہ برانچ آپ یہاں پر سرڈ کر لیں برانچ نیم سرڈ کرنے کے بعد میں آپ کو جسٹ نیچٹ پر آپ کو کلک کر دینا ہے نیچٹ پر کلک کر دینے کے بعد فرنڈس آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے بینیفیسری ڈیٹیل میں آپ کے باس بک میں جو نیم ہے وہ نیم آپ دیکھ کر کے ویسے ہی آئیزیٹیز سیم سپیلنگ کے ساتھ آپ کو بھرنا ہے تو پہلے نیم میں آپ کا جو جیسے دو نام ہوتا ہے جیسے یہاں پر محمد انواراللہ ہے تو میں یہ پہلے والے خانے میں محمد دوسرے والے خانے میں انواراللہ بھر دیا ہوں اس کے بعد میں بینیفیسری نیچنلٹی تو جہاں پر آپ پیسہ بھیج رہے ہیں وہ کس ملک میں آپ بھیج رہے ہیں اس کی نیچنلٹی کیا ہے آپ اگر آپ بھیج رہے ہیں تو اس کی نیچنلٹی انڈیا ہی ہوگی اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسٹریٹ نیم اسٹریٹ نیم یعنی آپ کے پاس بک پہ جو بھی ایڈریس لکھا ہوا آپ کا وہ ایڈریس آپ سیم دیکھ کر کے بھریں اسٹریٹ نمبر اگر نمبر لکھا ہوا تو ٹھیک اگر کوئی بھی نمبر نہیں ہے آپ کے پاس بک پہ تو جیرو 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 جیسٹ آپ سرٹ کر دیں پی او باکس نمبر یعنی آپ کا جو ایریا پین کورڈ ہے وہ پین کورڈ آپ سرٹ کر لیں پوشٹ باکس میں بھی وہی سیم پین کورڈ آپ کو بھرنا ہے اس کے بعد بینیفیسری اسٹریٹ آپ جس بھی اسٹریٹ میں پیسہ آپ انڈیا میں بھیج رہے ہیں وہ اسٹریٹ کا نام آپ سرٹ کر لیں اس کے بعد میں آپ کا جو ایکاؤنٹ نمبر ہے ایکاؤنٹ نمبر آپ دھیان سے یہاں پر فیل کر دیں جو بھی آپ کا ایکاؤنٹ نمبر ہو سیٹی ویئر برانچ اگجسٹ یہ بینک جس بینک میں آپ پیسہ بھیج رہے ہیں وہ اس کا برانچ کیا ہے یعنی اس کا برانچ کا ایڈریس کیا ہے تو وہ برانچ کا ایڈریس آپ کے پاس بک پہ لکھا ہوتا ہے کہ دیوریا برانچ گورکپور برانچ تو وہ برانچ کا نیم آپ سرٹ کر کے اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ پر جب آپ کلک کر دیں گے فرنڈز تو ایک دفعہ آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل آ جائے گی تو اوکے کرنے سے پہلے پورا ایک دفعہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کا نام برانچ نیم اور ایکاؤنٹ نمبر سب صحیح ہے یا نہیں صحیح اگر کوئی دکت ہے کوئی گلتی ہے کہیں آپ نے گلتی کر دیا تو آپ یہاں سے ایڈیٹ والے آپشن پر کلک کر کے آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جاگر سب کچھ صحیح ہے تو آپ کو جسٹ کنفرم پر آپ کو کلک کر دینا ہے جب آپ کنفرم پر کلک کر دیں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا اوٹی پی آپ کو یہاں پر فیل کر دینا ہے اوٹی پی فیل کر دیں گے تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے موبائل پر جسٹ تھوڑی ہی دیر میں ایک کال آئے گی وہ کال آپ کو ریسیب کر کے جسٹ ایک پر کلک کر دینا ہے جب آپ ایک دبا دیں گے جو کال آپ کو آئے گی اس کے بعد میں آپ کا ایک ایک آنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو جسٹ میں یہاں پر کال می ناؤ پر میں کلک کر دے رہا ہوں اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کال آئے گی تو ابھی یہ دکھا رہا ہے کہ چھے سے سات منٹ کے اندر آپ کے پاس ایک کال آئے گی اس کے بعد میں وہ ڈیٹیل پوچھے گا کہ آپ نے انٹرنیشنل بینک بینفیسری ایڈ کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے یا نہیں اپلائی کیا دیکھ سکتے ہیں کال آ رہی ہے تو فرنٹس ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ کال آئے تھی اور اس میں بول آتا ہے بینفیسری ایڈ کرنے کے لیے آپ ایک دبائیں اس کے بعد میں میں نے ایک دبائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں سے جا گیا ہے کی بینفیسری ہیز بین سکسس فلی اکٹیویٹڈ اس کے بعد میں میک ایڈ ٹرانسفر گو ٹو ٹرانسفر یعنی اس کے بعد میں ہم ڈائریکٹ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر ہمیں پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے تو ڈائریکٹ یہاں کے بغل میں ٹرانسفر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں ٹرانسفر کے نیچے آپ آئیں گے تو انٹرنیشنل بینیفیسری آپ کو تیسرے والے نمبر پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی میں نے محمد انواراللہ کے نام سے اپنا بینیفیسری ایڈ کیا تھا پہلے والا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسٹیٹ وینک آف انڈیا تو یہاں پر یہ آٹومیٹک آگیا ہے جسٹ اسی نام پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کاuate آ جائے گا جو بھی آپ کا یہاں سعودیا والا consuming محمد عمرو اللہ کے نام سے یہ بھی ہے اور یہاں پر پیسہ بھی دکھا رہا ہے ایک سو ستر رہا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے پھر اس کے بعد میں جتنا پیسہ آپ کو بھیجنا ہے وہ پیسہ آپ کو سٹ کر دینا پھر نیشٹ کر دینا ہے اس طریقے سے آپ انٹرنیشنل پیسہ بھیج سکتے ہیں میں آپ کو دکھانے کے لیے مجھے پیسہ بھیجنا نہیں ہے کیا ہے اس کے بعد میں اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی ہے کہ ایک سو پچاس ریال کا دو ہزار نو سو ستانوے روپیاں ملے گا نو نو روپیاں ننانوے پیسہ اس کی فیس ہوگی اس کے بعد میں اگر ہم کو بھیجنا ہے تو جسٹ میں کنفرم پر کلک کر دوں گا تو میرے پر ایک اوٹی پی آئے گا اوٹی پی ڈال دوں گا اس کے بعد میں پیسہ ڈاریٹ ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے جانا کی پیسہ بھیجنے کے لئے انٹرنیشنل راجہی بینک سے صحیح طریقہ کیا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے اگر آپ اس طریقے سے بینفیسری آپ ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد میں پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیسہ کبھی نہیں فسا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی تک جانکاری پہنچ سکے تینکیو